لیون سافٹ لائٹ ویف ٹریننگ ویڈیو میں خوش شامدید اس ٹریننگ ویڈیو میں میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ سسٹم کے بیک اپس کیسے لیے جا سکتے ہیں سسٹم کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے ڈیٹا کو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً سسٹم کا بیک اپ لیتا رہیں تاکہ اگر کبھی کسی وجہ سے ہمارا سسٹم خراب ہو گیا تو اس بیک اپ کو رسٹور کر کے ہم ڈیٹا ریکاور کر سکیں تو کنفیگریشن کے مینیوں میں بیک اپ ڈیٹا بیس کے لنک کو اگر کلک کریں تو یہ سکرین اپیئر ہو جاتی ہے جس سے سسٹم کا بیک اپ لیا جا سکتا ہے اس سکرین پہ سب سے پہلے یہ ایک کنیکٹ کا بٹن ہے جس سے ہم پریس کرتے ہیں تو سسٹم یہاں پر تمام ڈیٹا بیسز لے آتا ہے یہاں پر ہم اپنے جیل کی ڈیٹا بیس کو سیلیکٹ کرتے ہیں عام طور پر بائی ڈیفالٹ یہ سیلیکٹ ہوئی ہوگی اس کے بعد یہ بیک اپ نیم سسٹم خود سجسٹ کرتا ہے جو ڈیٹا بیس کے ساتھ ڈیٹ اور ٹائم کو اٹیچ کر کے بیک اپ کا نام بتاتا ہے ہم اس نام کو تبدیل کر سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ سسٹم کا دیا ہوا نام ہی رہنے دیا جائے پھر یہ لوکیشن ہے جو یہ ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ بیک اپ کس جگہ پر سیو ہوگا یہ لوکیشن ہم یہاں پر بھی دے سکتے ہیں لیکن ڈیفالٹ اور یہ ایک بٹن ہے جس بٹن کی مدد سے ہم لوکیشن چینج بھی کر سکتے ہیں اور بیک اپ کو کوئی بھی لوکیشن آسائن کر سکتے ہیں ڈیفالٹ میں جو لوکیشن آتی ہے جب یہ سکرین کھلتی ہے وہ ہم سیٹ کر سکتے ہیں کیسے؟ کنفیگریشن مینیو میں سسٹم کنفیگریشن کو جب اوپن کریں گے تو اس کے کنفیگریشن ٹیب میں ہمارے پاس ڈیفالٹ بیک اپ لوکیشن کا ایک پاتھ ہے جب ہم براوز کریں تو یہاں سے کوئی بھی آپشن سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو جو براوز کر کے ڈیریکٹری سیلیکٹ کریں گے وہ پاتھ کے طور پر سیٹ ہو جائے گی اور ہم سیف کے بٹن کو کلک کریں گے تو جب ہم شروع میں سسٹم کا سیٹ اپ کریں تو بہتر ہے کہ یہ ایک پاتھ سیٹ کر لیا جائے جہاں پر سسٹم کے بیک اپ سٹور ہو اس پاتھ کے بعد ایک بیک اپ فائل نیم ہے جو بیک اپ نیم کے بعد سسٹم اس کی اپنا فائل نیم بناتا ہے بہتر یہی ہے کہ جو سسٹم یہ نام سجسٹ کر رہا ہے وہ ہی رہنے دیا جائے تو ہم نے اب صرف بیک اپ ناؤ کے بٹن کو کلک کرنا ہے تو ہم نے دیکھا کہ طریقہ کیا ہوا کہ پہلے کنیکٹ کریں سسٹم کنیکٹ ہو جائے گا تو ڈیٹا بیسز کو شو کر رہا ہے اور اگر ہم نے ڈیفالٹ بیک اپ پاتھ پہلے سے دیا ہوا ہے تو اب ہمارا کام صرف بیک اپ ناؤ کے بٹن کو کلک کریں گے تو سسٹم بیک اپ جنریٹ کر لے گا اور ہمیں میسج دے دے گا اب اس فولڈر میں جا کر ہم اس بیک اپ کو دیکھ سکتے ہیں بہتر ہے کہ ان بیک اپس کو ہم کسی ریموویبل میڈیا پر اٹھائیں یعنی یو ایس بی پہ کاپی کر کے کہیں اور رکھ لیں یا ہم سی ڈی برن کر لیں اس طرح سسٹم کا ڈیٹا محفوظ رہے گا روٹین میں بیک اپ لینا بڑا فائدہ مند ہو سکتا ہے کہ کبھی سسٹم خراب ہو جائے تو ہمارے پاس ہمیشہ بیک اپ ڈیٹا بیس اویلیبل ہوتا ہے آپ کی توجہ کا شکریہ